اسلام علیکم عزیز طلبہ طالبہ سر عبدالسطر تارخانی سیٹ اوپ چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے فرسٹرم سارڈل ایکزیم پیپر کوششن آنسر الیونت ایکنومکس اردو میڈیم چلے شروعات کرتے ہیں سوال نمبر ایک کالیف ہے صحیح متبادل کا انتخاب کر کے جمعہ مکمل کیجئے پہلا ہے معاشیات کے تعلق سے بیانات اس کا صحیح جواب ہے ای معاشیات سماجی سائنس ہے بی معاشیات کا لفظ یونانی لفظ ایکنومیا سے معقوض ہے سی معاشیات انسان کے معاشی رویہ سلوک سے مربوط ہے ڈی معاشیات ایک خاندان کی انتظامیہ سے جڑا ہوا ہے دوسرا ہے دیئے ہوئے آداد میں ڈی سیون آداد دس تین ہے تیسرا اقدار کی تقسیم سے تعلق رکھنے والا صحیح جملہ اے پرسنٹائل صدویہ کی سو حصوں میں بلگل صحیح تقسیم نائنٹی نائن پوائنٹ نخات فراہم کرتے ہیں بی ڈی سائل تاشیر کو نو اس سے رکھتے ہیں سی کوارٹائل رویہ کو کیو ون کیو ٹو اور کیو تھری سے ظاہر کرتے ہیں ڈی پرسنٹائل صدویہ اور ڈی سائل تاشیر کو علامتی طور پر پی اور ڈی سے ظاہر کرتے ہیں پانچوہ ہے ذرعی خرض ذرعی خرض کا جواب ہے ایک کشک کھیتی بی سرمایہ کی کمی سی سیلاب اگلا ہے سیروس سیاحت اس کے صحیح جواب ہے اے ایلورا کے غار بی ایجنٹا کے غار سی مہا والی پورم سوال نمبر ایک کا بے ہے غیر متعلق بیان الگ کیجئے معاشیات کی تعریفیں لکھئے اس کا جواب ہے ڈی افلاتنی معاشیات کی تعریف نہیں کرتے ہیں دوسرا ہے ریاست مہارشت کے تاریخی مقامات ایجنٹا ایلورا اور انگاباد ہیں محسور نہیں ہیں تیسرا ہے مہارشت کی امداد باہمی تحریک ہے لوہے اور فولات کی سنات مہارشت کی امداد باہمی تحریک نہیں ہے مہمان نوازی اس میں بیل گاڑے مہمان نوازی کا حصہ نہیں ہے سماجی بنیادی سہولیات فراہم کرنے کے تاریخیں معاشی اصلاحات اس کا حصہ نہیں ہے سوال نمبر ایک کا جیم ہے درجہ زیل مناسبت کو مکمل کیجئے خدرتی سائنس خطعی سائنس سماجی سائنس خیالی تصوراتی دوسرا ہے طبیعت خدرتی سائنس نفسیات سماجی سائنس علاقہ فلم کولہ پور والی وڈ ممبئی صحت عامہ اینار ایچ ایم زیلی زلہ اسپتال پرائمری تعلیم سانوی تعلیم تعلیم سوال نمبر ایک کا دال ہے درجہ زیل بیانات کیلئے معاشی استلحہ دیجئے افادیت کی وربادی کرنا اس کا جواب ہے صرف افادیت کی تخلیق کرنا اس کا جواب ہے پیداوار ایک مقام سے دوسرے مقام قابوہ کی تبدیلی لطف اور آئیش کیلئے سفر کرنا سیاحت کسانوں کے بینک کے ذریعے کھیتی کے روزگار فراہم کرنا ذرعی امدادی باہمی بینک نئی نئی تقنیق اور انسانی وسائل کی مہارت کی تخلیق کیلئے تعلیم فراہم کرنا اس کا جواب ہے عالی تعلیم سوال نمبر دو کا علیف ہے دیئے گئے بیانات سے نظریات کو شناخت کر کے اس کی وضاحت کیجئے پہلا ہے میرے والد نے دو چاکی سواری خریدی جو میری سفر کی ضرورت کو پورا کر رہی ہے اس کا جواب ہے نظریہ کی شناخت انفرادی حاجت نظریہ کی وضاحت انفرادی سطح پر پوری کی جانے والی حاجت کو انفرادی حاجت کہتی ہیں دوسرا ہے ببن راو اپنی رخم ایک قومی بینک میں رکھتا ہے اس کا جواب ہے نظریہ کی شناخت بینک ذر نظریہ کی وضاحت بینک ذر مطلب ایک شخص اس کا اپنی رخم کا بینک میں امانت کے طور پر رکھنا اور اس کے بدلے بینک سے چیک بک لینا تیسرا ہے چاروں اپنے چھوٹے بھائی کی شرٹ کو خریدنے کے لیے ڈیویٹ کارڈ کا استعمال کرتی ہے اس کا جواب ہے نظریہ کی شناخت پلاسٹک ذر نظریہ کی وضاحت کریڈٹ کارڈ اور ڈیویٹ کارڈ جدید ذر ہے جو جدید تقنیک کے ذریعے لین دین کا ذریعہ ہے چوتھا ہے اوسط سے پیش کی گئے اقدار کی غلط وضاحت ہو سکتی اس کا جواب ہے جی نہیں میں اس بیان سے متفق نہیں ہوں کیونکہ آدات کو اترتی ہے چڑھتی ترتیب میں یہ کم از کم حد کی ترتیب دینے سے اقدار کی دو مختلف نتیجے سامنے آتے ہیں ایسے غلط تشریحات کے لیے اور صحیح حل کے لیے اوسط کا استعمال کرتے ہیں جس سے غلطی کے امکانات نہیں ہوتے وستانیہ کو دوسرا کارٹائل سے بھی جانتے ہیں میں اس بیان سے متفق ہوں کیونکہ دوسرا کارٹائل سیریز کو دو برابر حصہ میں تقسیم کر دیتا ہے جبکہ سیریز کو اترتی ہے چڑھتی ترتیب میں لگا دیا جائے چونکہ دوسرا کارٹائل بھی درمیانے نقطہ ہوتا ہے وستانیہ بھی اس لیے وستانیہ کو دوسرا کارٹائل کہتے ہیں سوال نمبر دو کا بے ہے فرق لکھئے جزوی معاشیات اور کلی معاشیات اس کا جواب ہے معاشیات کا انفرادی سطح پر متعلق جزوی معاشیات کہلاتا ہے معاشیات کا کلی سطح پر متعلق کلی معاشیات کہلاتا ہے جزوی معاشیات مثلا انفرادی آمدنی انفرادی پیداوار کی قیمت بازار کی ساتھ وغیرہ کلی معاشیات مثلا کل مانگ کل رسط کل درامت برامت وغیرہ ایڈم اسمیت کی تعریف اور مارشل کی تعریف ایڈم اسمیت نے معاشیات کی دولت کی تعریف پیش کی ہے روبینس خدیم ماہر معاشیات ہے مارشل نے معاشیات کی فلا کی تعریف پیش کی ہے مارشل خدیم دور کے بعد کا ماہر معاشیات ہے عدل بدل نظام معیشت اور ذر کی معیشت عدل بدل نظام معیشت مطلب جہاں اشیاء سے اشیاء کا لیندین ہوتا ہے ذر کی معیشت میں ذر کے ذریعے لیندین ہوتا ہے عدل بدل نظام معیشت میں انہاج کے بدلے پھپڑے کا لیندین ہوتا ہے ذرکی معیشت مطلب ایک کوئنڈل چاہوال چار ہزار روپے کا ہوگا کارٹائل اور پرسنٹائل آداد کو چار برابر حصوں میں تقسیم کرنا کارٹائل کہلاتا ہے این پلس ون اپن فور آداد کو سو برابر حصوں میں تقسیم کرنا پرسنٹائل کہلاتا ہے این پلس ون اپن ہنڈرڈ معاشی بنیادی سہولیات اور سماجی بنیادی سہولیات معاشی بنیادی سہولیات مطلب وہ سہولیات جو پیداوارا تقسیم میں سہولیات فراہم کرتے ہیں جیسے بجلی، نقل و حمل، رسل و رسائل وغیرہ اس کی مثالیں ہیں سماجی بنیادی سہولیات مطلب وہ سہولیات جو سماج کے لوگوں کو امیار کو بلند کرنے میں سہولیت فراہم کرتے ہیں مثلا تعلیم، صحت کی خدمات، تفریح، خدمات وغیرہ اس کی مثالیں ہیں سوال نمبر تین ہے درجہ زیل کے سوالوں کے مختصر جواب لیکی پہلا ہے دولت کی خصوصیت بیان کی جس کا جواب ہے دولت مطلب ایسی اشیاء جن کی بازاری خدر ہو یا جن اشیاء کا ذر کے تواصل سے تبدل ممکن ہو دولت کہلاتی ہے وہ تمام اشیاء جو دولت کہلاتی ہیں ان کی درجہ زیل خصوصیت ہیں افادیت، انسانی خواہش کو پورا کرنے کی صلاحیت جو کسی شائع میں موجود ہوتی ہے افادیت کہلاتی ہے مستن فرنیچر، ریفریجریٹر وغیرہ خلت، ایسی تمام اشیاء جن کی مانگ کی مناسبت سے رسط کم ہوئے سے خلت کہتے ہیں اور کسی بھی شائع کو دولت کہلانے کے لئے خلت کا ہونا ضروری ہے مثلاً ایسی تمام اشیاء جن کی ہم قیمت ادا کرتے ہیں دولت کہلاتی ہے تبدل، اشیاء کا ایک شخص سے دوسرے شخص کو یا ایک مقام سے دوسرے مقام کو بدلنا تبدل کہلاتا ہے اگر اشیاء مادی شکل میں ہو تو یہ ممکن ہے کہ ان کا مقام بدل سکتا ہے مثال کے طور پر سواریاں، جواہرات وغیرہ خارجیت، انسان کے باہر کی چیزوں کو ہی ہم ایک شخص سے دوسرے شخص کو بدل سکتے ہیں مثلاً بیگ اور کورسیاں وغیرہ دوسرا، مہاراشت میں امداد باہمی تحریکی کو بیان کیجئے اس کا جواب ہے مہاراشت میں امداد باہمی تحریکی حکومت مہاراشت نے امداد باہمی تحریک کے ذریعے ہمارے ملک میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے دیہاتوں کی معاشی ترخی اور مہاراشت میں پچھڑے ہوئے طبقوں کی سماجیوں اور مہاراشت کے لیے امداد باہمی تحریکی ایک معصر آلہ کے طور پر کام کر رہی ہے امداد باہمی سوسائٹیوں کی بنیادی نویت، اپنی مدد آپ، جمہوریت، مساوات اور استقام جیسی خدروں کی حوصلہ افضائی ہے مہاراشت میں امداد باہمی تحریک خاص طور پر زراعتی خرض میں اور اس کے ساتھ دیگر شعبوں میں جیسے ذریعی اشیاں پر عمل، ذریعی بازار، کاری، شکر امداد باہمی، مچھلیوں کی امداد باہمی سوسائٹیاں، دودھ کی امداد باہمی سوسائٹیاں، کپڑوں کی سنت، گھرلو سوسائٹیاں، ساریف کے ذکرے میں خاص کام کر رہی ہے 31 مارچ 2017 تک پوری ریاست میں اشیاں نو پانچ لاکھ امداد باہمی سوسائٹیاں ہیں اور جن کے تقریباً پانچ اشیاں دو پانچ لاکھ ممبر ہیں کالا پیسہ نظریے کے وضاحت کیجئے، سیہذر نظریے کے وضاحت کیجئے اس کا جواب ہے کالا پیسہ مطلب ایسا ذر جس کا کوئی ریکارڈ نہ ہو اور نہ ہی جس پر حکومت کو ٹیکس ادھا کیا گیا ہو کالا پیسہ ٹیکس کی چوری کا پیسہ ہوتا ہے یہ خانونی اور غیر خانونی دونوں تاریخوں سے حاصل کیا ہوا کمایا ہوا روپیہ ہوتا ہے کالا پیسہ رشوت خوری، ڈاکا، کالا بازاری، زخیرہ اندوزی وغیرہ کی حوصلہ افضائی کرتا ہے جو معاشی ترخی میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے بہت سے ممالک کا کالا پیسہ کنٹرل کرنے کے لیے غیر ذر کی معیشت کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں سوال نمبر چار دیئے گئے بیانات سے آپ متفق ہے یا نہیں وجہ بتائیے تمام خواہشات ایک ہی وقت میں پوری ہو جاتی ہے اس کے وجہ ہاتے ہیں جی نہیں میں اس بیان سے متفق نہیں ہوں کیونکہ انسانی خواہشات لا محدود ہوتی ہیں اور ان کو پورا کرنے کے ذرائے محدود ہوتے ہیں لا محدود خواہشات کو ترجیحات کے لحاظ سے پورا کیا جاتا ہے مثلا ایک شخص سو روپے سے ناشتہ بھی کرنا چاہتا ہے اور سنیما بھی دیکھنا چاہتا ہے مگر وہ ایک وقت میں ایک ہی حاجت پوری کر سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس صرف سو روپے ہیں آج کے جدید ذر میں کئی بہترین خوبیہ پائی جا رہی ہے جی ہاں میں اس بیان سے متفق ہوں کیونکہ یہ ذر صد فیصد خوبولیت یعنی عام خوبولیت رکھتا ہے یہ ذر چھوٹی ایک آئیوں میں آسانی سے تقسیم ہو جاتا ہے آج کے ذر میں پائیداریت ہے یعنی یہ زیادہ دنوں تک خائم رہتا ہے آج کا ذر بہت آسانی سے پہچان لیا جاتا ہے اور ہر کوئی اس سے آگاہ ہے آج کے ذر میں آسان منتقلی ہے یعنی یہ ایک مقام سے دوسرے مقام کو آسانی سے لائے اور لے جایا جا سکتا ہے ایک ہی خدر کے تمام سکی و نوٹ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں آج کے ذر میں استحکام بھی ہے اس طرح جدید ذر میں بہت سی خوبیاں ہیں تیسرا ہے مہراشنہ معاشی بنیادی سہولیات مختلف طریقوں سے فراہم کی گئی ہے جی ہاں میں اس بیان سے متفق ہوں کیوں کہ طوانائی کے ذرائع اور ان کے خستے بڑھائی گئی ہیں طوانائی کے تحفظ اور اس کے استعمال کے دیہاتوں میں بجلی پہنچانا نیٹورک میں صدار لانا وغیرہ ریاست کے لپی جی استعمال کرنے والوں کو براہ راست منتقلی کو جدید بنانا دوہزار ایک سے دوہزار اکیس کا سڑک صدار منصوبہ نافذ کیا گیا اور تین آجے رہ تین سات لاکھ کلومیٹر سڑکوں کی تعمیر کرنا تائے کیا گیا ممبئی اور ناکبر کے درمیان میٹرو ریلوے شروع کی گئی بندرگاؤں کی باہمی ترخی کے لیے مہراشت بندرگاہ ترخی پولیسی خائم کی گئی اور ساگر مالا پروگرام شروع کیا گیا تیس ستمبر دوہزار سترہ تک مہراشت میں نیٹ کے استعمال کرنے والے بنیادی افراد پاش آشاریہ چار پانچ کروڑ جو تمام ریاستوں میں سب سے زیادہ ہیں سوال نمبر پانچ درز و جہل ٹیبل کا غرمتالہ کر کے دیئے گئے سوالوں کے جواب لکھئے اجتماعی تعددت خاندان کی تعداد اور آمدنی n is equal to 79 کارٹائل کا فارمولا لکھئے جواب ہے n plus 1 upon 4 n کی قیمت لکھئے 79 اجتماعی تعداد کس طرح معلوم کرتے ہیں اس کا جواب ہے خانہ f کے پہلے تعدد کو ویسا ہی cf میں لکھتے ہیں اور cf کے پہلے تعدد کو f کے دوسرے تعداد سے جمع کر کے cf میں دوسرے نمبر پر لکھتے ہیں اسی طرح مکمل کرتے ہیں خانہ cf کا آخری تعدد کس تعدد کے برابر ہوتا ہے اس کا جواب ہے خانہ cf کا آخری تعدد n کے برابر ہوتا ہے سوال نمبر پانچ کا دوسرا ہے حکومت ہند نے بھارت نیٹ پروگرام میں ہندوستانی دیہاتوں کے لیے آج کے جدید دور کو ذہن میں رکھ کر شروع کیا ایک لاکھ سے زیادہ دیہی علاقے آج بھارت ہائی سپیڈ براؤڈ بینڈ اسکیم سے جڑے ہوئے ہیں مہاراشتہ بہترین کارکردگی والی ریاست ہے مشرقی یو پی چھکتیزگرڈ راجستان اور جھارکن وغیرہ ریاستیں بھی ان پروگراموں میں پہلے دور میں بہترین کام کر رہی ہیں ہندوستانی حکومت نے بھارت نیٹ پروگرام کیوں شروع کیا اس کا جواب ہے تمام دیہی علاقے کو انٹرنیٹ کی سہولت فراہم کرنے کے لیے ہندوستان نے بھارت نیٹ پروگرام شروع کیا کتنی گرام پنچائت انٹرنیٹ کی خدمات حاصل کر رہی ہے اس کا جواب ہے ایک لاکھ سے زیادہ گرام پنچائت انٹرنیٹ کی خدمات حاصل کر رہی ہیں کون سی ریاستیں بھارت نیٹ میں بہترین کارکردگی میں پہلے دور میں آگے ہیں اس کا جواب ہے مہراشت کے ساتھ ساتھ اتر پردے چھتیز گڑھ راجستان اور جھارکن ریاستیں بھارت نیٹ کی بہترین کارکردگی میں پہلے دور میں آگے ہیں انٹرنیٹ دنیا کو ایک دوسری کی بہت خریب کر دیا ہے اس پر اپنے خیالات کا اظہار کیجئے اس کا جواب ہے معلومات کے تبادلے میں پوری دنیا میں انٹرنیٹ سب سے اہم رول ادا کر رہا ہے یہ تجارت کی ترقیت، اتبادلے، خیال، صخافت کو پھیلانا وغیرہ کی ترقی میں بھی اہم رول ادا کرتا ہے اس طرح انٹرنیٹ نے دنیا کو ایک دوسرے کے خریب کر دیا ہے دوسرا پرگراف ہے ہماری حکومت انتظامے کی شدید خواہش ہے کہ دیہات ترقی کریں مہتمہ گاندی نے صحیح کہا ہے کہ ہندوستان دیہات میں سانس لیتا ہے اور کوئی بھی خوم بغیر دیہاتی ترقی کے معاشی ترقی نہیں کر سکتی یہ وقت کی ضرورت ہے کہ تمام ایجادات اور تبدیلیوں کو دیہاتوں کے بنیادی ترقی کے لیے موسیر حکومتی پولیسی کے ذریعے دیہات کی سطح تک پہنچایا جائے مثالی گاؤں پولیسی کی کامیابی سے بہترین سبخ لے کر پولیسی کے لیے اس نے پنچائت راج کو مستحکم طریقے سے لاغو کیا اگرچہ ہندوستان صحیح سمت میں جیسے غیر مساوی تعلیم میں کمی خواندگی کی شرح میں اضافہ وغیرہ میں ترقی کر لی مگر پھر بھی بہت سے مخاصد آج بھی حاصل کرنا باقی ہے سماجی متغیرات صحیح اور موسیر پولیسی بنانے کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے خود مختار ادارے یہاں تک کے ملک کی بہت ہی چھوٹے اداروں کو بھی مختلف فیصلہ کرنے میں حصہ در بنانے کی یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کے خیالات بیان کیجئے اس کا جواب ہے ماتمہ گاندی نے کہا ہے کہ ہندوستان دیہات میں سانس لیتا ہے اس کی راہ ہے کہ کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے دیہاتوں کی ترقی انتہائی ضروری ہے اور بغیر دیہات کی ترقی کے کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی دیہی ترقی میں حکومت کے کردار پر روشنیں ڈالیے اس کا جواب ہے دیہاتوں کی ترقی کے لیے حکومت غیر مرکزیت کے پولیس پر عمل کر رہی ہے اور اس کے لیے پنچائی تراج نظام کو مضبوط بنا رہی ہے تیسرا سوال ہے دیہی ترقی حاصل کرنے کے لیے کون سے ترقی بتائے گئے ہیں اس کا جواب ہے پنچائی تراج کے ذریعے قومی اور ریاستی اختیارات کی غیر مرکزیت کر کے خودمختار اداروں کو مضبوط بنانا تاکہ ان کی رہنمائے میں دیہات ترقی حاصل کر سکے چوتہ ہے مثالی گاؤں پر آپ کا کیا خیال ہے اس کا جواب ہے میرا خیال کے مطابق ایک مثالی گاؤں اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہاں کے لوگ بہترین تعلیم یافتہ ہو ہر شخص باروزگار ہو اور تمام لوگ ایک بہترین میارے زندگی گزار رہے ہوں سوال نمبر چھے ہے دیئے ہوئے آداد کی بنیاد پر جواب لکھئے کورٹائل کیو ون اور کیو تروی کا ذابطہ فارمولا لکھئے اوپر دیئے ہوئے آداد کا وستانیہ معلوم کیجئے اوپر دیئے ہوئے آداد میں سے آخری خدر کا اجتماعی تعدد پیش کیجئے اوپر دیئے ہوئے آداد میں سے N کے خدر معلوم کیجئے پہلا ہے جواب کورٹائل کا فارمولا Q1 is equal to size of n plus 1 upon 4 Q3 کا فارمولا ہے Q3 is equal to size of 3 n plus 1 upon 4 آداد کو وستانے یعنی Q2 معلوم کی جس کا جواب ہے Q2 is equal to size of 2 is equal to n plus 1 upon 4 اب مارکس کے اور طلبہ کی تعداد ہے 30, 13, 10, 4, 20, 7, 40, 60, 56 تو اجتماعی تعدد طلبہ کی تعداد اور مارکس n is equal to 38 جائے گا تو Q2 is equal to size of 2 n plus 1 upon 4 38 plus 1 upon 4, 39 plus 4 Q2 is equal to size of 29.75 تو Q2 کی خضر رہے گی 19.5 یعنی Q3 جو 19.5 اجتماعی تعدد 24 میں سے اس لیے Q3 is equal to 20 20 مارکس وستانیہ بھی ہے اور دوسرا کورٹائل بھی ہے اوپر دیوے آداد میں سے آخری خضر کے اجتماعی تعدد 38 ہے اور اوپر دیوے اعداد میں سے n کے خضر بھی 38 ہی ہے کیونکہ اجتماعی آداد کی آخری خضر اور n برابر ہوتے ہیں دیہی ترقی کا تعریف تعریف اور دیہی ترقی کے شعبوں کی وضاحت کیجئے دیہی ترقی کی شروع آز رات کی ترقی سے ہوتی ہے اور یہ حقیقت ہے کہ یہ ایک طویل عرصے سے ہندوستانی ترقی دیہی ترقی سے ہی جڑی ہوئی ہے ورلڈ بینک کا ویان دیہی ترقی مطلب ایک مخصوص گروپ کی معاشی وہ سماجی زندگی میں تبدیلی لانا ہے اور یہ مخصوص گروپ مطلب دیہات کے غریب لوگ ہیں ایسے افراد جو بھی جو دیہی علاقوں میں اپنی گزرے اخواد کا ذریعہ تلاش کر رہے ہیں اور ان کی ترقی اور فائدے کو بڑا ہوا دینا ہی دیہی ترقی کہلاتا ہے دیہات کے غریب ترین لوگوں میں چھوٹے کسان، قرائدار اور بے زمین کسان شامل ہیں ذرعہی شعبہ ہندوستان کی دیہی آبادی کو ذرعہی شعبہ اور ذرعہ سے منسلک معاشی سرگرمیوں کے آبادی میں تقسیم کیایا سکتا ہے ذرعہ چھوٹے ہاشیائی اور بڑے کسانوں پر مشتمل ہوتی ہے ذرعہ سے منسلک شعبہ شجرکاری، جنگلکاری، مچھلی بانی دودھ اور پھلوں کی کاشکاری پر مشتمل ہے سنتی شعبہ سنتی شعبہ مطلب ایسی معاشی سرگرمی جس میں خام مال کو استعمال کیا جاتا ہے اور کارخانوں میں مختلف اشیاء کی پیداوار کی جاتی ہے اس شعبے میں چھوٹے پہمانی کی سنت گھرے لسنت اور دیہی سنتیں شامل ہیں ساتوہ خدماتی شعبہ اس شعبے کو سلاسی شعبہ کہتے ہیں سلاسی شعبہ مطلب تاجیروں کے ذریعے خدمات کے فرامے ساتھی مکمل تیار شدہ اشیاء کے جیسے ہتاب کتاب کی خدمات تجارتی افراد جیسے میکینک پلمبر کی خدمات وغیرہ کمپیٹر کی خدمات ریسورنٹ سائر و تفریح وغیرہ خدمات کے شعبے کی مزید درجہ بندی زہل میں جیسے تاجیر، تھوک اور خردفات تاجیر، نقل و عمل چلانے والے امید آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ